سہجادے آصف رفیق رجوانہ نے حلقہ انہیں 155 سے کاغذات نامزدگی جمع کروا دی ہے مسلم لیگ نون جلد ہی ٹکٹ کے امیدوار فائنل کر لے گی ایسا کہنا ہے ملک آصف رفیق رجوانہ کا اسی والے سے مزید چال لیتے جنید انور سے جنید بتائے گا کورنر پنجاب کے بیٹے آصف رفیق رجوانہ آج حلقہ انہیں 155 سے مسلم لیگ نون کے جو ٹکٹ امیدوار بھی ہیں اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروانے جا رہے ہیں ان کے ساتھ کارکنوں کے ایک بڑی تعداد بھی موجود ہے جو ان کے ساتھ کچھہری تک جائے گی اور ان کے کاغذات جمع کروائیں گی ہم آصف رفیق رجوانہ سے پوچھیں گے آصف صاحب بتائیے کہ حلقہ انہیں 155 سے مسلم لیگ نون کی ٹکٹ کے امیدوار ہے بڑی تعداد میں کارکن آج آپ کے ساتھ ہیں کیا جز بات ہے آپ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بلکل ہم انشاءاللہ اللہ کا نام لے کے بسم اللہ کر رہے ہیں آج انشاءاللہ بھی جا کے ان سارے دوستوں کے ساتھ مل کے ان کی دعاوں کے ساتھ ہم انشاءاللہ انہیں 155 کے کاغذات نمچے مک رہیں گے اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ہم عوام کے عدالے سے سرک ہو ہوں گے آصف صاحب یہ بتائیے گا پاکستان تحریک انہیں 155 سے اپنا امید واجوہ ڈکلیئر کر دی ہے مسلم لیگ نون کب ڈکلیئر کرنے جا رہے ہیں اور آپ کو ٹکٹ سے کس ہاتھ تک امید ہے وہ بست ہے میں انشاءاللہ الحمدلہ سو فیصد پر امید ہوں اور انشاءاللہ ہمیں یہ انشاءاللہ پارٹی کے عادت مہربانی کرے گی ہمیں موقع دے گی اور مسلم لیگ نون انشاءاللہ جلد ہی چند روز میں اپنے کینڈیٹ بھی فائنل کر دے گی کیونکہ بڑی پارٹی ہے اس کو زیادہ ٹائم زیادہ لگتا ہے بلکل عاصف رفیق رجوانہ کا کہنا تھا کہ وہ ہلکا ہے انہیں ایک سو پچپن سے پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ امید وار ہے اور آج اپنے کارکنوں کے ساتھ کاغذاتیں نامزد کی جمع کروانے جاری ہیں اور جو ٹکٹ جہاں تک ٹکٹ کی بات ہے تو مسلم لیگ نون ایک دو روز میں ہی وہ ٹکٹ بھی فائنل کر دے گی